السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیانے اسلامی بھائیوں میں جو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے وباؤں سے حادثات سے محفوظ و معمون فرمائے میرے پیانے اسلامی بھائیوں آج کے اس ویڈیو میں ایک ایسی خبر کی طرف ہم رکھ کرنے والے ہیں کہ جسے آپ سنیں گے تو حیران و شستر ہو جائیں گے کہ کیا کوئی اپنی بیوی جو ہے ایک شوہر کے ساتھ اس طریقے سے ظلم اور بربریت کے ساتھ پیش آ سکتی ہے جو شوہر اس کے ناز اور نکرے کا خیال لگتا ہو جو شوہر اس کے ایک اشارے پہ بریانی لائے پیزا لائے غرض کے دنیا کی ساری چیز اس کے قدموں میں لانے کے لیے حاضر رہتا ہو اور اس شوہر کے ساتھ اس نے ظلم اور بربریت کی جو ہے انتہا کر دی میرے پیش اسلامی بھائیوں آخر میں آپ کو وہ بھی ویڈیو دکھاؤں گا کہ اس کے شوہر نے کیمرہ لگا کر کے اپنے ساتھ ہوئے ظلم کا اس نے ویڈیو بنایا ہے اور پھر اس کے بعد اس نے زبانی بتائی بھی ہے کہ آخر کیا معاملہ تھا کیوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ویڈیو جو کہ مننام زیدی کی ہے جو کہ بجنور شہر سے تعلق رکھتے ہیں اور بجنور شہر پورے ہندوستان میں جو ہے مشہور ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ یہ ایک ہولناک واقعہ جو کہ ایک بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا ہے آخر وہ واقعہ کیا ہے دیکھئے ایک سو اسی دن پہلے زید زہری نے یہ سوچا تھا کہ میری زندگی میں جو ہے خوشیاں آنے والی ہے اس نے سوچا کہ میں نے اپنے پیار کو پا لیا ہے تو اب ہماری زندگی جو ہے خوشحال کٹے گی اور ہم اپنے زندگی میں اب اپنے نسلوں کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہوں گے اور ہمیں اپنا پیار مل گیا ہے اب اس سے زیادہ اور کیا چاہیے میرے پیاسلامی بائیوں زید مننانی نے ٹھیک سوچا تھا لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ میرا مستقبل کیا ہونے والا ہے اور یہ جو لڑکی میری زندگی میں آ رہی ہے وہ کتنی خطرناک ثابت ہونے والی ہے میرے پیاسلامی بائیوں اس نے شادی کی اور شادی کرنے کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی اہلیہ مہرجان اس سے الگ ہو جاتی ہے اور گھر والوں سے الگ ہو جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ سیپریٹ ہم رہنا چاہتے ہیں وہ دونوں سیپریٹ ہو جاتے ہیں بیوی کی باتوں کو ایکسپٹ کرتے ہوئے وہ لڑکا جو ہے سیپریٹ ہو جاتا ہے اور سیپریٹ ہو جانے کے بعد اب اس کو جو ہے اس کی بیوی کو یہ موقع ملتا ہے اب وہ اپنی اصلی حقیقت پہ آتی ہے اب وہ اپنی کردار پہ آتی ہے جو کہ اس نے اب تک پردے کے پیچھے چھپا رکھا تھا میرے پیاسلامی بائیوں اب آپ یہاں سے سنیں گے تو حیران ہوتے جائیں گے پھر اس کے بعد کیا ہوا اس نے کہا کہ سیگریٹ اور شراب لے کر کے آؤ مجھے پینا ہے جب اس نے یہ بات سنی تو وہ حیران ہو گیا کہ سیگریٹ اور شراب کی یادی میری بیوی آج تک تو میں نے کبھی ویڈیو کال پہ دیکھا نہیں آج تک تو میں نے باتوں میں کبھی سنا نہیں لیکن آج اس کا ڈیمان یہ کیسے کر رہی ہے لیکن میرے پیاسلامی بائیوں وہ پردے کے پیچھے اپنی اس خواہش کو چھپا رکھی تھی جو کہ وہ بتا نہیں سکتی تھی فیملی کے درمیان پھر اس کے بعد اس پر بھی اسے کوئی آپتی نہیں ہوتی ہے کوئی اوبجکشن نہیں ہوتا ہے اس کا شوہر اسے لاغر کر کے دے دیتا ہے اور جب اسے لاغر کر کے دیتا ہے تو دیر رات وہ کیا کرتی ہے کہ اپنے ہی شوہر کو بان دیتی ہے نشے کی حالت میں اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ظلم اور بربریت کرتی ہے پھر اس کے بعد جب وہ پریشان ہو گیا اور جب وہ شراب اور سگریر لاغر کے نہیں دیتا تھا تو ہر رات اس کے ساتھ ظلم اور بربریت کیا کرتی تھی اور نیند کی حالت میں اسے باندھ دیتی اور سگریر سے اس کے جسم پہ داغہ کرتی تھی اور چاگو لے کر کے یہ دھمکی دیتی تھی کہ تمہارے پرائیویٹ پارٹ کو کٹ کر دیا جائے گا کچھ دنوں کے بعد جب مننان زیدی جب آجز ہو گیا کہ اب میں کروں تو کیا کروں تو پھر اس کے بعد اس نے یہ سوچا کہ ایک کیمرہ لگایا جائے جو کہ جو خبر آج تک میرے تک محدود ہے آج میں پوری دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک لڑکی جس کی میں ہر خواہش کو پوری کرنے کے لیے تیار ہوں وہ لڑکی آج میرے ساتھ اس طریقے سے جو ہے پیش آ رہی ہے تاکہ میں کوٹ میں پیش کر سکوں تاکہ میں اپنا انصاف مانگ سکوں اس طریقے سے اس نے جو ہے سی سی تی وی کیمرہ لگایا اور معمول کے مطابق اس نے ایسا ہی کیا اس کی بیوی دیر رات کو اس کے ہاتھ پیر کو باند دیتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ سگریٹ سے اس کے جسم کو داگتی ہے اور چاکو لے کر کے اس کے پرائیویٹ پارٹ کو کاٹنے کی دھنکی دیتی ہے پھر اس کے بعد اس کو جو ہے اس کا گلہ دباتی ہے اور اس کا پیر دباتی ہے تاکہ یہ مر جائے لیکن یہ سارا معاملہ جو ہے اس سی سی تی وی فوٹیج میں ریکارڈ ہو جاتا ہے اور جب یہ وائرل ہوتا ہے میرے پیسلامی بانیوں اس واقعات وہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم اپنی بیوی کو خوشحال لکھیں اچھے سے رکھیں لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے مستقبل میں ہونے والا کیا ہے اس انسان کو چاہیے کہ اگر وہ شادی کر رہا ہے تو وہ تفتیش کرے اس کے حالات کو جانے اس کے گردار کو جانے اس کے گھر کے حالات کو جانے اس کے خاندان کے حالات کو جانے تب ہی وہ اپنا قدم آگے بڑھائے شادی کے لیے ورنہ آج کی اس پرفتندور میں یہ چیزیں دور نہیں ہیں بہت ہی ایسے گھٹنے ہمارے سامنے آ رہے ہیں لہذا میرے پیسلامی بانیوں اب آپ اس ویڈیو کو دیکھئے جو ویڈیو میں اس نے خود بتایا ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے اب یہ جو آپ کی پتنے نے آپ کے ساتھ مگٹنے کی یہ کیا ہے بھی کیا معاملہ ہے بتائیے یہ میری بیوی نے مجھے بہت ٹائم سے پریشان کر رکھا تھا ٹوچہ کر رکھا تھا کہ مجھے بیڑی سگرد شراب یہ لاکے دو میں نہیں لاکا تھا تو وہ اس کو مجھے مارتی تھی اس کے آویت سمبند ہے بہت ٹائم سے اور اس کے میرے پاس پروف بھی ہیں کچھ تھانے کے لوگ اس سے ملے ہوئے ہیں اس سب کے شریعہ کے پیچھے تو اس کی سگی خالہ جو سنبھل میں رہتی ہیں ان کا ہاتھ ہے ان کے ہزبینڈ پورٹ کچیری میں رہتے ہیں دلال ہے وہ وہ اسی چیز کو کرواتی ہیں ان کی ساری بہنوں نے شریعہ ترچہ میرے خلاف کہ تمہیں ایسا ایسا کرنا ہے مجھ سے پیسو کی مانگ رکھی گئی تھی میں نے پیسو کو منع کر دیا تو اس کی میری بیوی نے مجھے الگ قرائے پر لے جا کے مجھے ٹوچہ کرنا شروع کر دیا جو کہ ان نے تاریخ کی گھٹنا مہنے جو کہ گپتھ کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی ہے اور وہ سب پہ ہے اور اس کا پروف سارے огری گہ پاس ہے ثانے کے لوگ اس سے ملے ہوئے ہیں جو کہ اس کا بھی پروف ہے کہ تھانے کے لوگ بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں اب آپ کے ساتھ میں کیا گھٹنا ہو گئی تھی میرے ساتھ یہ گھٹنا ہو گئی تھی کہ میرے اندیس تاریخ کیمرے میں یہ ریکارڈ ہوا ہے کہ میرے گھٹانگ جو ہے وہ جلائے گئے ہیں سگرٹ کے طرح اور چاکو سے مجھے پہ بہت سارے وار کیے گئے ہیں نیچے کے گپتان کے آس پاس اور مجھے مارنے ہی کوشش تھی میرا گلہ دبایا گیا تھا مجھے باندھ رکھتا تھا پہلے مجھے نشیل اپدار دیا گیا اور مجھے اس سے باندھ کر مارا گیا اب آپ کیا چاہتے ہیں میں انصاف چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ان کی جو بہنیں ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں پولیس اس کی تفقیت سر ہے اور اس نے ایس پیو کو بھی بہت گالی گلوچ کی ہیں جو ہمارے سینئر ہیں اور تھانے میں بھی بہت یہ کہتی ہے کہ پولیس میرا کچھ نہیں بزار سکتی نہ کورٹ کچھ نہیں میرا کچھ بزار سکتی اس کے سارے ایوڈنس میرے پاس ہیں سارے ریکارڈنس ہیں میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ انصاف ہو جائے اور میری بی بی کو تقریباً شادی سے دو تین سال پہلے سے ورجائنل انفیکشن ہے جو کی ویوے کلند ہسپیٹل پر ریپورٹ کرائی گئی تھی اس میں انہیں ورجائنل انفیکشن آیا تھا اس کے آلٹرسونڈ میں بھی اور یورین میں بھی دونوں چیزوں میں بہت انفیکشن آیا تھا جو کی شراب کا سیون تقریباً پانچھے سال سے کر رہی ہے اس کے ایوڈنس سارے میرے پاس ہیں درم سنگھ مارسال اپر پیشی رکشک پوروی جنپت بیزنور اگت کرانہ ہی کہ درم چار مائی دوزار چوبیس کو بادی سری مننان جیدی سنوک سری عثمان جیدی نیوازی گرام چیک مہمود سانی سامن شیوارہ نے سانن شیوارہ پاگر تحریر سوچنا دی کہ اس کی پتنی سلمتی مہر جہاں اس کے ساتھ آئے دن جگڑا و بارپیٹ کرتی ہے تساریخ و مانسی گھتپیٹن کا امانوی بیوار کرتی ہے جنانگ تیس سار دوزار چوبیس کو راتری میں اس کی پتنی نے بادی کو نشیلہ پدار پھلا کر جان سے ماننے کی نیر سے اس کا قلعہ دوائیا جلتی سگریٹ سے دھاک کر اس کا شریر سارگی کو پیٹن کیا گیا اس تحریر کے آدار پر تھانہ شیوارہ پاس سنگھا دارانوہ ابیوگ پانچی کرت کا کاروائی کی گئی کاروائی کی کرم میں آج جنانگ پانچ تاریخ کو ابیوگت مہر جہاں کو گرفتار کن مانی نیلے گیا جارہ تو میرے پہنسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے اس ویڈیو میں کہ یہ ویڈیو جو ہے پولیس نے ریکارڈ کیا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے میڈیا والوں نے ہسپیٹل میں جا کر کے ریکارڈ کیا ہے اس کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ وہ ابھی بیٹھنے اور چلنے کے قابل نہیں ہے لہذا میرے پہنسلامی بھائیوں ہمارے تمام مسلمی بھائی اور بہنوں کو جب شادی کے لیے قدم بڑھانا چاہیے تو تفتیش کر کر کے بڑھانا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ